اس وقت آپ جڑ چکے ہیں وائز آف ایم پی سے میں آپ کے ساتھ سمرا نے اس وقت کی ایک بڑی اپ ڈیٹیو بتا دوں کہ جس طریقے سے نیمچ اف ایم فیکٹری کا پورا سامنے آیا اس کا پورا معاملہ جس طریقے سے اس کی جات چل رہی ہے اسی بیچ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے بیچولی اور دلالوں نے اپنی بیچ میں چاندی جم کر کاٹی ہے اور اسی بیچ کس طریقے سے ان کے اوپر جات کی جو ہے نظریٹی کی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ہمارے چیف ایڈیٹر نوین پارٹیدار تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آگے کے اپ ڈیٹ کیا آ رہی ہے جی نوین جی چیر کھیڑا جو اس جو ورکے کے پاس میں گاؤں میں وہاں کی نام سامنے آ رہا ساتھ اگر بات کی جائے تو خجوری گاؤں جو ہے رتنگڑ کے پاس میں وہاں کا دلال مکیا جو بیچولی ہے اس کا نام سامنے آیا اگر وہیں بات کی جائے تو رائستان کے بوری گاؤں کے ایک دلال کا بھی نام سامنے آیا ہے جو اس پورے ریکٹ سنڈیکیٹ کو چلا رہتے ہیں اگر بات کی جائے تو انہوں نے کسانوں سے جم کر دن ہو گئی کہ جم کر کسانوں کو لوٹا اور یہاں تک انہوں نے جھوٹا آشواشن کسانوں کو دیا کہ اگر 98 کا پٹہ بھی ہوگا تو اسے بھی ہم پاس کر آ لیں گے لیکن آپ کو ایک لاکھ دینے پڑیں گے دو لاکھ دینے پڑیں گے اس طریقے خبریں ہمار پاس کسانوں نے پہنچا ہی ہے تو کل ملہ کے مانا جائے تو یہ ایک بڑا ریکٹ سنڈیکیٹ بچولیوں دلالوں کا تھا جس طریقے سے اگر بات کیا ہے سشانگ یادو کی بات کیا ہے تو یہ مارت مورے تھے لیکن کل ملہ کے جو کسانوں کو لوٹنے کام جو کرتے تھے یہ بچولیوں دلال کرتے تھے کیوں ادھیکاری تو ان کے پاس جاتا نہیں تھا ادھیکاری تو کوئی ان سے پیسے مانگتا نہیں تھا لیکن بیچ میں جو دلال تے جو مکھیا ہیں کتیب ہیں اور جو بچولی ہیں وہ اس پورے سنڈیکیٹ کو چلا رہے تھے اور اس میں ایک مہترون آدمی جو ہے اس میں بناوا جو اس پورے سنڈیکیٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے جس کی خبریں بھی لگاتا ہے اسیم کے پاس مل رہی ہے کہ کس طریقے سے سنڈیکیٹ چلا رہا تھا گسونڈی گاؤں کی بات کی جائے تو یہاں کا جو دلال بچولی ہے اس نے لاکھوں کروڑ روپے رائستان سے جو لگوے گاؤں میں وہاں سے اگر بات کیا چیرکڑا کی نیا کے دلال نے بھی جھم کر چاندی کاٹی اور کسانوں کو اگر کیا اور اب ان اگر بات کی جو پیسے کمائے انہوں نے اس کے بعد جو ڈر جہاں جنسیوں کی نظر ان پر گئی ہے تو اب انہوں نے اپنے موبائل بند کر لیے اپنے ٹھکانے بدل لیے اور وہاں یہ جو جانکاری مرپاس آ رہی ہے کہ جانسیوں نے ان کے اوپر نظر رکھ دیئے ان کی کار لیٹیل کھنگاننا شروع کر دیئے ساتھی ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ لوکایوک کی جو ٹیم ہے وہ بھی ان کے اوپر نظر بنائے ہو کیونکہ جسری جانکاری کسانوں نے جانسیوں کو دیئے اس کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے ان پر بڑی کاروائی بڑی گاج گر سکتی ہے اور یہ جو سنڈیکیٹ چلتا تھا جو ریکیٹ چلتا تھا اس کا کھلاس ہو سکتا ہے کیونکہ لگاتار ششانگ یاد ہو تو ہم بار بار کر رہے ایک مورا ہے لیکن اس کے پیچھے کل ملا کے ایک سنڈیکیٹ بڑا ہے کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس کی لگاتار جانچہ ہم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بات کی جائے تو یہ سنڈیکیٹ کو وجاگر لگاتار ہم کرتے آ رہے کسانوں کے دھنوگائی کا کام کرتے ہیں گسونڈی گاؤں کا نام سب سے پہلے سامنے آیا وہیں بات کی جائے تو چیر کھیڑا جو گاؤں ہیں سنگولی کے پاس میں اگر بات کی جائے تو کھجوریا گاؤں جو وہاں پر ہے اس کا جو دلال ہے وہاں کا مکھیہ جو سالوں سے کام کر رہا ہے سرکاری نوکریہ بھی یہ ان کی تو انکل ملا کے مانا جا رہا ہے تو یہ کسانوں کو لوٹنا کام کر رہتے اور جب ایسی خبریں آ رہے جو کی نظر ان پر ہے تو انہوں نے اپنے موبائل بند کر لی اپنے ٹھکانے بدل لی جس طریقے سے آپ جان رہے کہ اس میں اس معاملے میں کتنے خلاص سے ہو رہے ہیں اور یہ سب پتہ پڑ رہا ہے کہ کتنے اس ریکٹ میں جو ہے بیچ میں بچولیا ہیں اور کہاں کہاں سے ان لوگوں نے برشٹا چار جو ہے کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑک کی ہے وائز آف ایم پی کی ٹیم لگاتار اور آپ کو اس کی ہر ایک ایک اپ ڈیٹ سے آپ کو واقف کرا رہی ہے ایسی ہر چھوٹی سے بڑی اپ ڈیٹس کیلئے بن رہے ہیں ہمارے ساتھ وائز آف ایم پی پر جہن جہ بھارت